ہیلو نمازکار دوستو میں وکاس گالر میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر سواگر کرتا ہوں آج ہم آپ کے لئے جو جانکائی لے کر آئے ہیں وہ آپ کے لئے بہت ہی میک تپن ہونے والی آج ہم آپ کے لئے سی جنٹا گریلیت سے جڑی جانکائی لے کر آئے ہیں کہ کس پرکار سے کام کرتا ہے کیا اس کے اندر ٹیکنیکل ہے کون کون سے پسل کے اندر آپ اسے یوز کر شکتے ہو اور کیا اس کی دوز آپ کو رکھنی ہے اور کیا اس کا اپرائز ہے ان سے بھی سے جڑی جان کریں ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دیں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آج تک دیکھنا نہ بھولے گا اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی بیٹا پوٹن ملتی رہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں جو گریلیز ہیں اس کے اندر دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کوپروکچی کلورائیڈ اور ایک ہوتا ہے کوسومائسن یعنی اس کے اندر دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں وہ ایک تو فنگس کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک بیکٹریہ کو کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے یعنی یہ فنگس سائیڈ اور بیکٹریہ سائیڈ دونوں کو کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے دیکھیں جو کوپروکچی کلورائیڈ ہے اس کی ماترہ پچیتر پرسنٹ ابدو پی فرم کے اندر پائے جاتے ہیں جو کی فنگس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اور کوسو مائن ہے وہ پانچ پرسنٹ اندر پا جاتا جو کی بیکٹریہ کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے یہ دونوں طریقوں سے آپ کو اپنی بیکٹریہ اور فنگس سے آپ کی فصل کو کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے اور یہ سسٹمیٹک اور کونٹیکٹ فنگسائید ہوتی ہے یعنی یہ سسٹمیٹک اور فنگس اور سسٹمیٹک طریقے سے بھی کام کرتی ہے اور کونٹیکٹ طریقے سے بھی کام کرتی ہے دنی دونوں طریقے سے آپ کی فصل کو سرکسہ پردان کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کون کون سے فصل کو یہ کون کون سے کون کون سے روگوں سے آپ کی فصل کو یہ بچاتا ہے دیکھیں یہ جلسہ روگ کو کنٹرول کرتا ہے بیکٹری لیپ بلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے بیکٹری لیپ سپورٹ کو کنٹرول کرتا ہے بیکٹری بلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور کینکر روگ ہوتا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے لیٹ بلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے ڈاؤنی ملڈو کو کنٹرول کرتا ہے اور ارلی بلائٹ کو بھی کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے اور جس پر یہ فصل کے اندر دیکھیں مکھہ تور سے یہ بیکٹریہ اور فنگوس کو دونوں طریقے سے کام کرتا ہے جو کی بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے یعنی دونوں ہی دونوں ہی چیزوں سے آپ کی فصل کو ایک ہی ساتھ ہی ہے آپ کو کنٹرول کر دیتا ہے اور اس کے اندر ٹرانس لیمینر ایکسن بھی پا جاتا ہے بات کریں اس کی ڈوج کی تو دیکھیں اس کی ڈوج ہے وہ 300 گرام پر ایکڑ کے ساب سے آپ پریو کر شکتے ہو اس کا ریزیلٹ ہے وہ پندہ دن جیتنا لمبا اس کا ریزیلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو دو گرام پر لیٹر کے ساب سے آپ اس کو پریو کر شکتے ہو جو پانی کے ماترہ ہے اگر آپ پانی کے ماترہ کریں ایک اکڑ کے اندر 300 گرام کا پک لیتے ہیں جب آپ کو پانی کے ماتر ہے ہے وہ لگ بھگ ڈیڑھ سو سے ڈیڑھ سو لٹر پانی کے مطلب کو رکھنی ہوتی ہے رجلٹ کافی ساندار ہے اس کے مکھے طور پر اس کو جو کمپنی برینڈنگ دیتی ہے وہ دان ورنگور کے لئے دیتی کیونکہ دان کے اندر جو بلاسٹ آتا اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا اور ورنگور کے اندر جو بلاسٹ آتا اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا جرور نہیں آپ اسے انہی فسلوں کے اندر آپ پیوجہ کرو جو آپ کسی بھی فسل کے اندر جیسے کہ بلاسٹ یا ڈاؤنری یا ارلی بلائٹ یا لیٹ بلائٹ آتی ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے کسی بھی فسل کے اندر جیسے کی تینکر روگ میں نے بولا تھا وہ نمبو کے اندر آتا تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے تو آپ اسے نمبو ورہی فسلوں کے اندر بھی آپ اس کو پریوجہ کر سکتے ہو اور جو اس کا پرائز ہے وہ اس کا پرائز سو گرم کا پیک کا پرائس تیسہ تین سو پہتیس روپے دیکھنے کو ملتا لیکن یہ آپ کو تین سو روپے کے بیچ میں آپ کو مل جاتا ہے اینے کو جان کائی چاہیے تو ہمیں کمنٹ بوچ کے تم سے آپ پوچھ شکتے ہو اور اسی پر کر ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہے اور ساتھ میں ہماری یوٹیوٹیو چینک و سبسکرائب کرنا نہ بولے گے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی بیٹی آپ کو تون ملتی رہے تھانکیو فور ووچنگ